Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad. خلقِ قرآن کا مسئلہ بھی سمجھ میں آئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلے کہ امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کا کتنا عالی مقام ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلے کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اور مسائب برداشت کیے اور یہ بھی پتا چلے کہ علماء سو کبھی وقت کے بادشاہوں کے سروں کے اوپر ایسے حاوی ہو جاتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بادشاہ ان کے شکنجے میں پھسا ہوتا ہے اور علماء حق پر بجلیاں گرتیں پر وہ استقامت سے اللہ کی مدد سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو امام احمد بن حمبل کی زندگی کا یہ سب سے بڑا امتحان خلقِ قرآن کا فتنہ تھا یہ فتنہ برپا کرنے والا جو شخص تھا وہ باعتبارے ٹائٹل قاضی تھا نام اس کا احمد بن عبی دعوت تھا یہ بہت بڑا عالم فاضل آدمی تھا لیکن عقیدے کے حتبار سے موتزلی تھا وہ گمراہ ہوتے ہیں خلیفہ مامون یہ حارون و رشید کے دو بیٹے تھے نا امین اور مامون اس میں سے یہ دوسرا والا تھا مامون یہ اس کے بہت قریب تھا تو اس نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ کی مخلوق ہے اس عقیدے کی اشاعت کے لیے اس نے پھر بادشاہ کو یوس کیا تراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ جس شخص سے حق اکس کیا اس کا نام بشر مدلسی اس شخص نے بھی عقیدہ خود نہیں بنایا اس نے بھی جہم بن صفان سے لیا تھا اور جہم بن صفان نے جعید بن درہم سے اور جعید بن درہم نے یہ ربان بن سمعان سے لیا تھا اور ربان بن سمعان نے اسے لبید بن عاصم یہودی کے بھانجے تعلوت سے سیکھا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو کہ لبید بن عاصم یہ وہی یہودی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا تو گویا کہ یہود کا عقیدہ تورات کے مخلوق ہونے کا عقیدہ تعلوت یہ بے دین آدمی تھا زندیق آدمی تھا سب سے پہلے اس نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی قاضی احمد کی بات مان کر خلیفہ نے اپنے دور حکومت میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے علماء سے اس کا اقرار کرائے کو انکار کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں پھیج دیا جائے اب بغداد کے پولیس آفیسر اسحاق بن ابراہیم کو یہ حکم پہنچا تو اس نے وہاں کے علماء کو بلالیا ان میں سے ہی امام احمد ابن حمل بھی تھے اور ان کے ساتھ معمون کا حکم جو ہے ان کے سامنے سنایا گیا اور کہا گیا کہ بھئی سب لوگ اقرار کریں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے امام احمد ابن حمل نے فوراں کہا کہ بھئی قرآن تو اللہ کا کلام ہے آپ کے ساتھ تین اور محدثین بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کرنے لگے اسحاق بن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوائے اور کہا کہ اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے ان میں سے در کر ایک نے اقرار کر لیا امام صاحب اور ان کے باقی دو ساتھیوں کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا تیسرے دن اس نے تینوں کو بلا کر پھر اقرار کروانا چاہا آج بھی ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا اب امام صاحب کے ساتھ صرف ایک ساتھی رہ گیا تھا ساتھی کا نام تھا محمد بن نوح ان دونوں کو حالت قید ہی میں اسی طرح ترسوس روانہ کر دیا گیا محمد بن نوح ترسوس کے راستے میں انتقال کر گئے امام احمد بن حمل نے ان کی تجہیز و تکفین کی اچھا ایسے حالات میں ایک دن محمون کا ایک درباری روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا کہ ابو عبداللہ معاملہ بہت سخت ہے تلوار معمون نے نیام سے نکال لی ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اگر احمد بن حمل نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن وڑا دوکا یہ سن کر امام احمد بن حمل نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور آسمان کی طرف دیکھا پھر بولے کہ اے اللہ اس فاجر کو تیرے حلم نے اتنا مغرور کر دیا ہے کہ اب وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آرہا اے اللہ اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ اور میں اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں یہ دعا بھی ختم ہوئی تھی کہ رات کے آخری حصے میں معمون کی موت کی قبر آگئی امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر سن کر بہت خوشی ہوئی لیکن مجھے جب معلوم ہوا کہ معمون کے انتقال کے بعد معتصم کو خلیفہ بنایا گیا ہے اور محمد بن ابی دعوت اس کا وزیر مقرر ہوا ہے تو صورتحال اور زیادہ خوفناک محسوس ہونے لگی خلیفہ معمون کے بعد معتصم خلیفہ بنا تھا معمون نے اس بارے میں اسے تاقید کی تھی کہ علماء سے یہ مسئلہ منوایا جائے اس نے خلیفہ بنتے حکم دیا کہ علماء کو پیش کیا جائے امام صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جل خانے میں ڈالا گیا اس حالت میں بھی ان کی بیڑیاں نہ کھولی گئیں امام صاحب بیڑیوں میں رہ کر قیدیوں کی امامت کراتے رہے امام صاحب کو جیل سے نکال کر بھرے دربار میں پیش کیا جاتا معتصم قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں بحث کرتا جب آپ نہ مانتے تو جیل میں بھیجوا دیتا آخر اس نے ایک دن کہا اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر میں آپ کو کوڑے لگاؤ گا اب کوڑے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی آپ نے تو اور ہم نے تو سنا ہے نا کھال کھینچ دی جاتی ہے جب کوڑے پڑتے ہیں نا تو کھال کھینچ جاتی ہے اللہ اکبر امام صاحب کہنے لگے کہ اس بات سے میں خوف زدہ ہو گیا کوڑوں کی سزا میرے لئے خوفناک تھی اور میرا خیال تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا لیکن انہی آلات میں ایک دن جب خریفہ نے بات کرنے کے لئے بلائے تو ایک دہاتی راستے میں آپ کے سامنے آگیا اس کا نام کتابوں میں جابر بن عامر آتا ہے اس نے امام احمد کو سلام کی اور کہا آپ اس وقت مسلمانوں کے نمائندے بن کر بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں اللہ کے لئے آپ مسلمانوں کو شرمندہ نہ کرائیے گا ہرگز ہرگز خلق قرآن کا اقرار نہ کیجئے گا اگر آپ اللہ کا دوست رکھتے ہیں تو صبر کیجئے گا بس جنت اور آپ کے شہید ہونے کی دیر ہے اور موت تو بہرحال آنے ہی والی ہے اگر آپ اس فتنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی باتیں میرے دل پر اثر کر گئیں اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ خلیفہ کی بات میں ہرگز نہ مانوں کا اس کے علاوہ ایک اور واقعہ پیش آئے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی اس کا نام ربیع تھا اس کے ہاتھ خط امام احمد بن حنبل کی طرف بھیجا تو ربی کہتے ہیں کہ جس وقت میں ان کے پاس پہنچا وہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے میں نے خط انہیں پیش کیا آپ نے پوچھا تم نے اس خط کو پڑھائے میں نے بتایا کہ نہیں میں نے خط تو نہیں پڑھا اب آپ نے خط کھول کر پڑھا دماغ شافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ احمد کو میرا سلام کہو اور انہیں اطلاع دو کے عین قریب خلق قرآن کے مسلمین کی آزمائش ہوگی خبردار خلق قرآن کا اقرار نہ کرنا اس کے بدلے میں اللہ تعالی ان کے علم کو قیامت تک برقرار رکھے گا خط پڑھ کر امام محمد بن حمل رونے لگے پھر اپنا کرتہ اتار کر ربی کو دے دیا وہ کہتے ہیں کہ میں اسے لے کر مصر واپس آ گیا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے سفر کے حالات بیان کی اس کرتے کا بھی ذکر کیا امام شافعی نے سن کر فرمایا میں وہ کرتہ تو تم سے نہیں مانگتا ہاں اتنا کرو کہ اسے پانی میں تر کر کے وہ پانی مجھے دے دو کہ میں اسے برکت حاصل کروں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی جس کے لیے میرے مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آ کر بشارت دیں تو اس کا کیا مقام ہوگا اس لیے امام شافعی نے کرتہ کا پانی مانگ لیا اچھا ان واقعات سے امام احمد بن حمل کو بہت حسنہ ملا امام احمد کو اٹھارہ مہینے ایٹھین منس قید میں رکھا پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی اسی حالت میں آپ قیدیوں کی امامت کرتے رہے آخر اٹھارہ ماہ بعد اور بعض روایات کے مطابق تیس ماہ بعد آپ کو قید خانے سے نکال کر معتصم کے سامنے لائے گیا بھاری بیڑیوں کی وجہ سے آپ کے لیے چلنا حد درجہ دشوار ہو رہا تھا امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ بیڑیوں کو ازار بند سے باندھا اور ہاتھوں سے اٹھا کر کچھ دور تک چلا ادھر بیٹھنے میں مدد دینے کو تیار نہیں تھا خود ہی ہزار دقت کے ساتھ سوار ہوا اس طرح دار الخلافہ لائے گیا اور یہاں ایک کبرے میں بند کر دیا گیا رات کا وقت کمرے میں چراخ تک نہیں تھا وضو کی ضرورت پیش آئی تو انتھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ایک کونے میں پانی کا برتر مل گیا ایسے وضو کیا نماز کے لیے اسی طرح کھڑا ہوا قبلے کی سمت بھی معلوم نہ ہو سکتی تھی پھر دن نکلنے پر مجھے موتسم کے سامنے پیش کیا گیا ابن ابی داؤز بھی وہاں موجود تھا مجھے دیکھتے ہی بولا امیر المومنین میرا تو خیال تھا کہ اتنا ہارڈ ٹائم دینے والا کوئی نوجوان آدمی ہوگا یہ تو ادھر امر کا معلوم ہوتا ہے پھر میں موتسم کے قریب چلا گیا اس نے اور نزدیک ہونے کے لیے کہا تو میں اور نزدیک ہو گیا سلام کیا اس کے بعد میں نے کہا کہ امیر المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کی دعوت دی تھی موتسم نے کہا لا الہ الا اللہ کی طرف میں نے کہا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اب اس نے پوچھا کہ قرآن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں میں نے جواب دیا قرآن اللہ کا کلام ہے جس نے اللہ کے کلام کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا اس پر تو سارے درباری تیش میں آگے کہنے لگے کہ یہ تو ہم سب کو کافر کہتا ہے موتسم نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی اب متضلی گروہ نے آپ سے سوالات شروع کیا حضرت امام احمد سے آپ ہر سوال کا مکمل جواب دیتے رہے تمام دن سوالات و جوابات کا سلسلہ چلتا رہا آخر بعد دوسرے دن پر آگئی دوسرے دن بھی یہی معاملہ رہا دن گزر گیا پھر تیسرے دن مناظرہ شروع ہوا آپ کی ایک اکیلی آواز سب پر بھاری رہی ادھر موتسم ان سے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ امام احمد تم میرے مسلک کی تائید کرو میں تمہیں اپنا خاص مقرب بناوں گا پھر تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو میرے اس قیمتی فرش پر چلنے کا فخر حاصل ہے اس کے جواب میں آپ فرماتے کہ نہیں میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے اس کی دلیل چاہتا ہوں ادھر موتسم ان نے دیکھا کہ امام ان کے سوالات کی ضد میں بالکل نہیں آ رہے ہیں تو موتسم سے کہنے لگے امیر المومنین یہ شخص کافر ہے گمراہ ہے اسے ضرور صدا ملنی چاہیے اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو یہ بات خلافت کے خلاف ہوگی پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی موتسم کا اپنا ذہن بھی موتزلی ہی تھا اپنے درباریوں کی بات سن کر اس نے سخت لہجے میں کہا اللہ تیرا برا کرے میں نے تو تجھے اپنی طرف لانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن تو بڑا زدی اور نہ سمجھ نکلا پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے لگوائے جائے عمام احمد کہتے ہیں کہ تب میرے دونوں ہاتھ باندھیے گئے کوڑے مارنے والے نزدیک آئے تو میں نے موتسم سے کہا کہ امیر المومنین اللہ اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے میرا خون حلال کیا جا رہا ہے کیا میں مسلمان نہیں ہوں قیامت کے دن آپ میرے اس خون کا حساب کیسے دیں گے میری یہ بات سن کر موتسم جو ہے بڑا متاثر ہوا اور قریب تھا کہ مجھے چھوڑ دینے کا حکم دیتے تھا لیکن شریع لوگوں کی جماعت نے بھی یہ بات بھاپ لی وہ پکار اٹھے امیر المومنین یہ شخص بدترین گمراہ ہے سزا ضرور ملنی چاہیے آخر کوڑے مارنے والوں نے کوڑے مارنے شروع کی جب پہلا کوڑا پڑا تو امام احمد کہتے ہیں میں نے کہا بسم اللہ دوسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تیسرا مارا گیا تو میں نے کہا القرآن کلام اللہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ادھر کوڑے مارنے والے کہتے تھے اللہ تیرا برا کرے اپنی نافرمانی کا بدلہ چک مجھے یہاں تک کوڑے مارے گئے کہ میں بے ہوش ہو گیا کوڑے روک دیئے گئے ہوش آیا موتسم نے پھر پوچھا میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کوڑے پھر مارنے شروع کر دیئے غرص خلیفہ نے بار بار کوڑے لگوائے آخر میں پھر بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو ایک کوٹھڑی میں بند تھا واقعہ پچیس سمزار المبارک کا ہے اس کے بعد خلیفہ نے مجھے گھر پہنچانے کا حکم دے دیا کہ اسے ہاں سے لے جاؤ آپ کو اسی کے قریب گوڑے لگائے گئے آپ کو گھر کی طرف لے جائے گیا تو راستے میں آپ اسحاق بن ابراہیم کے ہاں بھی چھہرے آپ روزے سے تھے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لائے گئیں تو آپ نے انکار کر دیا جماعت سے پڑی ہو کسی نے اشکال کیا تو آپ نے خون بہنے آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ایسی حالت میں نماز پڑھی تھی کیونکہ زخم سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا بارال کوڑے لگنے کے وقت کی ایک روایت یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس وقت آپ کا ازار بند کھل گیا اور آپ کو بے سطر ہونے کا خوف لاحق ہو گیا تھا چنانچہ آپ نے ان الفاظ میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ اگر یہ مشقت میں حق کے لیے برداشت کر رہا ہوں تو میری سطر پوشی فرما آپ کی دعا کی وجہ سے پجامہ سرک کر اپنی جگہ پر آ گیا اور بدن سے چمٹ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا جراح جو ہوتے نا آپ سرجن وغیرہ ٹائپ کی جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آپ کا علاج کیا آپ تندرست ہو گئے لیکن ان زخموں کی تکلیف آپ کو سردیوں میں بہت محسوس ہوتی تھی اور وفات تک یہی صورتحال رہی آپ نے متضلہ کے سوا سب کی قصور معاف کر دی انہیں اس لئے معاف نہ کیا کہ وہ اہلِ بدعات تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے کسی مومن بھائی کو اپنے لئے تکلیف دینا اچھا نہیں قیامت کے دن اللہ جب لوگوں کو ان کے عمال کی جزا دینے کے لئے بلائے گا تو وہی شخص پہلے جائے گا جسے دنیا میں کسی کا قصور معاف کیا ہوگا آپ کے ساتھ یہ حضرات بھی اسی مسئلے میں ڈھٹے رہے اور شہادت پائی پھر آپ نے موتصم کو بھی معاف کر دیا موتصم کے بعد واسق قلیفات ہوا یہ بھی موتزلی تھا اس نے بھی اس مسئلے پر علماء کو جمع کیا اور خلق قرآن کے مسئلے میں انہیں مشکل میں ڈالا لیکن امام احمد ابن حمل کو اس نے نہیں چھیڑا وہ جانتا تھا کہ انہیں صدانے کا انجام اچھا نہیں ہوگا البتہ اس نے امام صاحب کو یہ پیغام ضرور بھیج دیا کہ آپ اس شہر سے کہیں چلے جائیں اس شہر میں نہ رہیں چنانچہ امام صاحب واسق کے دور میں روپوشی کی زندگی بسر کرتے رہے واسق کے بعد متوکل خلیفہ ہوا اس نے اس فتنے کو ختم کیا اور علماء کو ہدایت کی درس و تدریس کی مجلس قائم کرنے کا حکم دیا اور پوجو صحیح معنوں میں علماء حق تھے انہیں بحال کیا اور متزلہ اور اس جیسے دوسرے فرقوں کا رد کیا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برے وقت آتے ہیں اب آپ نے دیکھا نا کتنے بادشاہ گزرے اور وہ اسی ایک چیز پر ڈٹے رہے پھر اللہ تعالی نے انہیں خاندانوں میں خاندان میں ایک شخص کو پیدا کر دیا پھر اس نے اس چیز کو ختم کیا اور پھر چیزوں کو بہتری کے طرف لے آیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء حق نے مختلف زمانوں میں مختلف تقالیف برداشت کی اللہ تعالی ایسے امجحانات سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے کہ ہم بے شک اگر اس طرح کوئی معاملہ ہمارے آگیا آجائے تو ہم تو امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ جیسا استقامت اور ایمان تو نہیں رکھتے لیکن اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے امتحانات سے بچائے اللہ اکبر وہ بڑے لوگ تھے بھائی بڑے لوگ تھے کبھی بیٹھو ان کے بارے میں پڑھو نہ تو پتا چلے گا کہ وہ کون لوگ تھے آج دیرہ سو سال کے بعد بارہ سو سال کے بعد بیٹھ کر چھوٹے سے کمروں میں مائک پکڑ کے تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن حق حق ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری